موسیقی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسم سرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور ایک خزان رسیدہ درخت کی دو شاخوں پکڑ کر ہلایا جس سے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو ذر میں نے ارز کیا لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں ناظرین اکرام تصوف کے سلاسل میں سے اویسی سلسلہ کا ایک خاص اجاز ہے کہ فاصل زمان کے ہوئے یا مکان کے تاریخ کے ہوئے یا جغرافیہ کے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اویسی سلسلہ کے بستگان جو ہیں ان کو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ فیض سے براہ راس فیض نصیب ہوتا ہے اور آج کی ہماری ممدو شخصیت جو ہیں وہ بھی دبستان اویسی کے ممتاز اولیاء میں سے ایک ہیں یہ شخصیت وہ تھی جن کو ایک اعزاز تو یہ حاصل تھا ان کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ چشتی سلسلے کے بہت عظیم ہستی چشتیوں کے امام وہ ان کے ہم درست تھے اور آپس میں بہت دوستی تھی اور دوستی بھی اس طرح کی تھی کہ ایک صاحب کسی کام سے آئے ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا تو انہوں نے فرمایا حضرت خاجہ نور صاحب مہاروی رحمت اللہ علیہ کہ ابھی ایک شعباز آئے گا تمہارا کام اس کے سپورٹ کریں گے اور وہ تمہارا کام کر دے گا اور اتنی دیر میں حضرت محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ جو آج کی ہماری ممدو شخصیت ہے وہ تشریف لائے اور آپ نے کہا ان کی خدمت میں عرض کرو تو وہ حجام جو تھا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اپنا مسئلہ عرض کیا تو اس کا بیٹا گم تھا اور آنے واحد میں اس کا بیٹا جو تھا وہ آ گیا اور اس نے آ کے بتایا کہ میں اس طرح افغانستان کے علاقے میں تھا فلہاں جگہ سے اور میں وہاں سے آیا ہوں ناظرین اکرام یہ شخصیت وہ تھی بہاولپور کے علاقے میں سمہ سٹا کے قریب ان کا مزار پر انوار ہے اور تقریبا دھائیس سو صدیاں ہو گئی ہیں ان کو اور ان کا جو فیض ہے وہ آج تک بھی جاری اور ساری ہے یہ جس طرح میں نے عرض کیا ہوئیسی سلسلے کے بزرگ تھے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق نسبت اور وہاں سے فیض جو ملتا تھا وہ دنیا جہان میں لوٹاتے تھے اور ان کو کہتے ہیں اس لیے بھی سرانی کہتے تھے کہ ان کو حاطف غیبی سے ایک مرتبہ جاب عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے تو آواز آئی تھی کہ سی رو فیل عرض اور اس کے بعد یہ مسلسل جو تھے وہ سیر میں رہتے تھے اور مسلسل روزے سے ہوتے تھے اور اس کے بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت جناب خضر اللہ علیہ السلام آکے خود ان کا روزہ افتار کراتے اور ان کے لیے پھال لے کے آتے وہ بہت اس طرح کی تفصیلات ہیں اور ان کے بے شمار جو ہیں وہ کرامات ہیں آپ کی خاص بات یہ ہے جو بات میں نے ان کے دیکھی ایک تو یہ کہ خالص توحید اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو تھا وہ اگر کہیں کہ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا وصف اور دوسرا یہ تھا کہ یہ شاہی درباروں سے ہمیشہ دور رہے کبھی کسی بادشاہ کسی امیر کے ہاں یہ خود چل کر نہیں گئے لوگ آتے تھے بادشاہ آتے تھے لیکن ان کو بھی اسی طرح یہ بلکل ڈیل کرتے تھے جس طرح عام جو وہاں آنے والے لوگ ہوتے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ کرم خاص کیا ہوا تھا کہ یہ جہاں جاتے اور جا کے اگر کسی باغ میں یہ عبادت ریاضت اور ذکر میں مصوف ہوتے پتوں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی پرندوں کی طرف نگاہ کرتے تو پرندیں اللہ اللہ کہنا شروع ہو جاتے اور اس طرح پھر ان کے دربار پر جب لوگ ان کی بارگاہ میں مریض آتے تھے اللہ تعالی ان کو شفاہ بخش دیتا اور کہتے ہیں کہ وہ پھونک مارتے تھے اور بڑے اس علاقے میں سام بڑے پائے جاتے ہیں ناظرین اکرام آج حضرت محکم دین سرانی رحمت اللہ علیہ ویسی بزرگ ان کی حیرت ان کا زود و تقوی ان کی کرامات اور ان کی علمی خدمات جو تھی اس حوالے سے گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ نوجوان سکالر پروفیسر بشار صدیق ازاروی آپ کو معلوم ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ آج پہلی مرتبہ میرے مہمان بن رہے ہیں روحانی شخصیت بھی ہیں اور کالم لگار بھی ہیں علامہ تبسم بشیر ویسی صاحب اور بہاول پور سے جی اس سرزمین سے مجھے جوائن کر رہے ہیں پہلی مرتبہ پروفیسر عون محمد سعیدی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور یہ چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آج ان سے بھی باتیں ہوگی میں ابتدا کر رہا ہوں بشار صدیق ازاروی سے جی بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین غیصہ بات جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی پیدائش یارہ سو پینٹیس اور بعد نے یارہ سو سینتیس ہجری لکھا ہے گوگیرہ زلہ حفظ یارہ سو پینٹیس ہے یہ ہے اچھا یہ بارنی صدی ہجری بھلی پھر آپ کا نام جو تھا وہ اصل عبداللہ رکھا گیا بعد میں محکم الدین کے نام سے آپ مشہور ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد کے زیر تربیت حاصل کی کم سنی میں ہی قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا تھا اور پندرہ یا سولہ سال کی عمر تک درس نظامی کی جو ابتدائی کتب تھی اور بنیادی کتب وہ آپ پڑھ چکے تھے مزید جو حصول تعلیم کے لیے تحصیل علم کے لیے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے امرہ دیلی اور لاور کا سفر آپ نے کیا وہاں آپ کو مولانا فخر الدین جہان دیلوی ان کے علمی مجالس میں شرکت کا موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سلوک اور طریقت کی منازل بھی آپ نے تیہ کی جو روحانی طور پر آپ کی بیعت ہے جو سلسلہ ہے وہ آپ کے چچہ ذات بھائی تھے حضرت خواجہ عبدالخالق رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی اور اسی سلسلہ میں آپ داخل ہوئے پھر ان کے حکم پر آپ جو تھے وہ مشائخ چاولہ کے مزارات پر آپ جا کر وہاں چلا کشی آپ نے کی اسی دوران آپ کو حکم دیا گیا سیروف الارد کا تو اس کے تاتھ آپ نے سفر شروع کیا یہ جو سہرانی کے لفظ ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے آپ کو حافظ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے حافظ تھے شہید کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا آپ کی بزرگی اور مقام ولایت کی وجہ سے میاں جی کا لفظ بھی آپ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سلطان و تاریکین کا لفظ بھی آپ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو پوری زندگی آپ کی سفر میں رہی یہ آپ کی خاص بات تھی اور سفر کا عالم یہ تھا کہ آپ جس جگہ میمان بن کر جاتے وہاں بھی اگر ایک رات سے زائد قیام کرنا ہوتا تو دوسری رات دوسرے کمرے میں گزارتے ہیں اور فرماتے تھے کہ ایک ہی جگہ فقیر کا دم گھٹتا ہے اور ولایت گھر بیٹھے نہیں ملتی تو ساری زندگی آپ سفر میں رہے سیار میں ہی رہے اور ویسی سلسلہ کے اندر آپ نے بیعت کی جہاں آپ کا ایک علمی مقام ہے وہاں آپ کا ایک روحانی مقام بھی ہے علمی مقام تو درس نظامی کی جو تعلیم تھی وہ بھی آپ نے حاصل کی اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جو تلقین لدنی آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے عبادات کے علاوہ تصوف کی دوسری اسطلاحات جو ہے ان پر ان کے سرار و رموز بھی بیان کی سوفیانہ باس بھی کی ہے اس کو پڑھ کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے اسی طرح آپ کی جو کرامات ہیں ان کا بھی ایک پورا باب ہے جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ویسے تو جو یہ فیض ہے اویسی یہ تو براہ راست بھی ہوتا ہے بعض اوقات بیعت بھی نہیں کرتے لوگ اور ایسے اولیاء رہے ہیں کہ براہ راست رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے نائٹی ٹو چینل کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسی شخصیت پہ آپ نے پروگرام رکھا جن کی شخصیت پہ آج تک میرا خیال ٹی وی چینل پہ پروگرام نہیں ہوا یہ بہت بڑی سعادت بھی میں سمجھتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں یہ سلسلہ اویسیہ کے بہت بڑے روحانی بزرگ ہوئے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ اویسیہ کے لیے بیعت کوئی ضروری نہیں ہے یہ ڈائریکٹ فیض بھی حاصل کرنا یہ بھی اویسیہ یا کسی مزار سے فیض حاصل کرنا روحانی طور پر یہ بھی سلسلہ اویسیہ میں چلتا ہے حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ لہ جو حضرت خاجہ محکم دین سہرانی اویسی رحمت اللہ لہ کے پیر و مرشد ہیں فرس کزن بھی ہیں یہ کزن بھی ہیں کزن بھی ہیں اور دیکھیں یہ رشتہ کتنا قریب کا ہے اور پیری مریدی کا کیسا رشتہ ہے حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ لہ ڈائریکٹ حضرت امام العاشقین سیدنا خاجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض کیافتہ ہے روحانی طور پر اور روحانی طور پر وہاں ہی بیعت ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی اسی طرح یہ سلسلہ اویسیہ چلا ہے اور حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ لہ کے مرید حضرت خاجہ محکم دین سہرانی اویسی رحمت اللہ لہ ہوئے انہوں نے سلسلہ اویسیہ کا بہت کام کیا یہ برے صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اویسیہ آستانے ہیں اور خانکائے ہیں یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضرت خاجہ محکم دین سہرانی اویسی رحمت اللہ لہ کے ہی فیض کیافتہ ہے تو یہ جو سائی گوھر دین صاحب تھے جیدر شیف والے ان کا مجھے کوئی ان سے نہیں کوئی ملا وہ کشف قبور کے حوالے سے وہ اویسی کہلائے ہیں کہ بعض مزارات پہ انہوں نے حاضری دی اور وہاں سے فیض حاصل کیا اور انہوں نے اسی کو ہی اویسیہ سلسلے کا نام دیا جس طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ لہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی مزار سے یا ڈائریکٹ کسی بزرگ سے فیض حاصل کرنے کا نام سلسلہ اویسیہ ہے حضرت خاجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ لہ جہاں پہ آپ کا علمی مقام ہے جہاں پہ آپ کا تبلیغی سرگرمیاں ہیں اشاعت دین کے لیے کام ہے آپ کے اباؤ اجداد حضرت خاجہ محکم دین چشتی اجمیری رحمت اللہ لہ کہ ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے یہ کھرل برادری سے تعلق ہے ان کا کھرل برادری سے کھرل برادری سے تعلق ہے باوا صاحب نے بھی بہت کھرل جو تھے مسلمان کیے تھے جہاں تو حضرت خاجہ محکم دین چشتی اجمیری رحمت اللہ لہ کہ ہاتھ پہ ان کی اباؤ اجداد مسلمان دلیر خاندان ہوتا ہے ویسے کھرل دلیر ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں اور ان میں چار بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ لہ حضرت خاجہ محکم دین سہرانی اویسی رحمت اللہ لہ حضرت خاجہ نور محمد محاروی قبلہ عالم رحمت اللہ لہ اور حافظ دائم رحمت اللہ لہ یہ بڑے چار بزرگ ہوئے ہیں کھرل برادری میں حضرت خاجہ محکم دین ہم نے تو نواز کھرل دیکھا ہے جذبے والا نوجوان جہاں بھی ناموسے رسالت کی بات ہوئی میں نے بچپن سے اس کو دیکھا برخوردار ہے تو بڑا دلیر ہے وہ اس معاملے میں یہ برادری دلیر برادری ہے اور خاجہ محکم دین سہرانی اویسی رحمت اللہ لہ کے حوالے سے یہ بات بڑی زبان زدعام ہے کہ آپ کا فیض ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی پہ یہ سرسو کا دانہ ہوگانا ہے زبردست آج بھی آپ مزار پر انوار پہ یہ خان کا شریف ہے سمہ سٹا کے قریب اور کراچی روڈ پہ ہے یہ میں بہاں سے گزرا تو ہوں دو چار مرتبہ اچھ شریف جاتے ہوئے براہ راست تو نہیں ہوا میں اپنے پروفیس صاحب سے بھی کچھ باتیں سن لیں بہاولپور سے چونکہ تعلق ہے جی پروفیس صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سائیں آپ ہمیں کوئی خاص باتیں سنائیں آپ تو بہاولپور میں رہتے ہیں ان کے مزار پر انوار پہ بھی بہت جاتے ہوں گے تو کوئی خاص باتیں حضرت کی سنائیں آج ہمیں جی کیولا غیت صاحب جی جی کیولا غیت صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاد اور یہ سعادت یہ موقع دیا حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اس علاقے بہاولپور کی مرکزی روحانی شخصیت ہیں سبحان اللہ آپ انتہائی پابند شریعت علی مدین تھے اور سنت کی پیروی کرتے تھے ہمیشہ سنتوں کا خیال رکھتے ہمیشہ بابوضو رہتے تھے ماشاء اللہ آپ کی تحجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی سبحان اللہ محفل سما کا بہت زیادہ ذوک و شوق رکھتے تھے اسی وجہ سے اب ہم جب ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں محفل سما جاری و ساری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی یہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ سادات کا بہت عدب کرتے تھے ٹھیک چونکہ آپ کا لقب ہے سلطان التارکین یعنی دنیا کو ترک کرنے والے مال و دولت کو ترک کرنے والے تو آپ پیسوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے دولت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اسے راہ خدا میں لٹا دیتے تھے ٹھیک اور خلق خدا کو تکلیف دینا آپ کو سخت ناگوار تھا میرے نانا جان حضرت علامہ قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ عظیم عالم دین اور بہت بڑے ولیے کامل تھے انہوں نے بیس سال حضرت خاجہ محکم الدین صحرانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گزارے ہیں ٹھیک شب و روز وہی رہے ہیں ٹھیک اور وہاں پر حضرت کا لنگر چلاتے تھے اور بے شمار لوگ ہم نے خود وہاں سے بہت فیض حاصل کیا اور کوئی خاص بتائیں نہ کیا فیض کیا حاصل کیا کوئی اس کا کوئی مثال بتائیں نہ کوئی واقعہ بتائیں خاص جی قبلہ اس کے دو تین واقعات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں جب بھی ہم حاضر ہوتے ایک تو وہاں حضرت کا لنگر بہت زیادہ چل رہا ہے شب و روز اللہ تعالیٰ غیب سے وہاں بھیجتا ہے مال و دولت بھیجتا ہے چیزیں بھیجتا ہے اور وہاں پر لنگر چلتا ہے لوگ کھاتے ہیں اور پورا سال چلتا ہے صبح بھی چلتا ہے شام بھی چلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ میرے نانے جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر آپ کے بارگاہ میں شب و روز حاضر ہوتے بے شمار لوگ آتے کوئی لوگ آتے وہ کہتے جی ہمارے بیٹا نہیں ہو رہا ان کے خاندان کے لوگ کوئی امنی ایم پی ایمی ہیں شاید کوئی دنیاوی ان کے پاس میں جی جی میاں نجیب الدین او ایسی صاحب ہیں میاں شہاب الدین او ایسی صاحب ہیں کبلا یہ ان کے بتیجے ہوں گیا اس لحاظ سے وہ ان سے نہ حضور جی 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 تو وہ ان کے یوں سمجھ لیں کہ ان کے اولاد میں سے مو بولے بیٹے ہیں ان کے موتا کے دین کی اولاد ہیں براہ راست ان کے اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں دعا خیر کی قبولیت ہے نا جی کبلا یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے علاقے کے لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں مزاہ شریف پہ سامنے آکے دعا مانگتے ہیں اور جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے عورتیں بکسرت آتی ہیں نوجوان بکسرت آتے ہیں بے شمار لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں وہاں جا کے دعا کرتے ہیں انہیں شفاہ ملتی ہے بے شمار لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہاں جا کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرماتا ہے اور بے شمار لوگ ایسے ہیں ہم نے خود ان سے فیض حاصل کیا کہ جب علم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی علم اطاف فرمائے تو نانا جان سے گزارش کی آپ نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں تو مجھے مزار شریف پر لے کر گئے حضرت کے مزار پر سامنے بیٹھے اور جا کر ان سے گزارش کی کہ یہ میرا نواسہ ہے اور یہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعا مانگی اللہ تعالی نے دماغ کھول دیا اللہ تعالی نے بہت زیادہ علم اطاف فرمایا پروفیس صاحب مجتان قاسم علم سے ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے کہیں ان پر کوئی ایتھینٹک کتاب بھی جو ہے مرتب کروائیں اہل علم سے ان کی پینشن تو کھاتے ہیں لوگ مزارات کی لیکن کوئی کتاب مجھے تو کوئی سخیم کتاب نہیں ملی ان پر وہ کتاب کوئی مرتب آپ ہی کریں آپ نوجوان ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کے ایک عظیم علم ازین ہے حضرت اللہ مولانا فیض عمد ویسی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر سہرانی وہ اتنی سیچوٹی کتاب ہے دعوت اسلام کوئی ان کے حوالے سے بڑی کتاب یہ تو پمفلٹ کے برابر کتاب ہے میں کہہ رہا ہوں ان کے خاندان کے لوگوں سے کہیں کہ جو پینشن لوگ کھاتے ہیں اپنے بزرگوں کے ان کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ کوئی ان پر ریسرچ کروائیں بڑی کتاب بھی لکھوا ہے جی اویسی صاحب آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں میاں صلاح الدین اویسی صاحب جو موجودہ سجادہ نشین ہے وہاں پہ انہوں نے صاحب السیر یہ کتاب لکھی ہے کافی موٹی کتاب ہے حضرت خاجہ محکم دین سیرانی اویسی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پہ ہے اور اس سے زیادہ اتھنٹک اور محتبر کتاب میں نہیں سمجھتا چکہ وہ خاندان جہاں تک وہاں کے سجادگان کا تعلق ہے سر وہ سب حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے شادی نہیں کی اور جب پیر و مرشد نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے تو خاجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بھی اولاد ہو اور آپ کی بھی اولاد ہو من کیونکہ رشتہ دار ہیں اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری اولادیں ایک دوسرے کی شریک بن جائیں تو مرید کی اولاد پیر کی اولاد کی شریک بنے میں مناہت نہیں سمجھتا تو خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ اولاد میری ہوگی اور نام تیرے سے جانی جائے گی تو آج بھی جتنی بھی سجادگان ہے بخشن خان ہو یا خان کا شریف یہ حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں مگر سب کہتے ہیں ہم سیرانی کے غلام ہیں جی بشارت آپ آپ کی ذات کے والے سے چند باتیں جو آپ کی خاص صفت ہے ایک تو اپنی مرشد کے ساتھ بڑی آپ کی محبت تھی یعنی اس محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا تعلق ہے حضرت خواجہ عبدالخالق صاحب کے ساتھ تو اللہ کے چچہ ذات بھائی بھی تھے لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہی جو ایک غلام اور آقا کا رشتہ ہوتا ہے یہ رشتہ ہے میرون کے ساتھ اور وہ ہماری برادری کے سردار ہیں شیخ آدب دوسری بات یہ کہ آپ اپنے کسی مرید کو قاسد بنا کر یا پیغام دے کر مرشد کی بارگاہ میں بھیجتے جب وہ واپس آتے تو آپ خانکہ سے باہر نکل کر اس مرید کا استقبال کرتے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے پیشانی کو بوسہ دیتے کہ یہ میرے مرشد کریم کی زیارت کر کے آیا ہے اسی طرح تصرفات کے حوالے سے آپ کی کرامات کا ایک پورا دفتر ہے اور آپ کے جو روحانی مقام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے دوسری بات آپ کی ذات میں جررت اور حق گوئی تھی بے باقی تھی بادشاہ آنے وقت کے ساتھ جو گورنر تھے یہ دوسرے عمرہ آپ کے پاس آتے مثلا نواب باہول ہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو یہ آج ملک تمہارے پاس ہے کل یہ کسی اور کے پاس تھا تو یہاں لوگوں کو اسائش دو اور دوسری بات یہ کی کہ چھوٹے یا بڑے جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ظلم کا جو امتحان ہے وہ تم سے لیا جائے گا یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اہم بات آپ نے کی تمہارے جو ماتحت ہیں اگر وہ کسی ریایہ پر ظلم کریں گے تو اس کا حساب بھی جواب دے تم ہوگے اس لیے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو اسی طرح ایک نواب صاحب جو علیاء کرام کے والے سے کوئی خاص خیالات نہیں رکھتے تھے جب وہ آئے تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اتنی بات فرمائی کہ جس طرح آپ اہل اللہ سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں اسی طرح ہم اہل دنیا سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں روحانی تصرف کا اور آپ کی جو باطنی نگاہ تھی اس کا مقام یہ تھا کہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بیعت آپ کی کرنا چاہتے تھے اپنے مرشد سے بیعت توڑ کر حضرت خانجہ نوم صاحب ماروی ربطاللہ سے توڑ کر ان کی کرنا چاہتے تھے کوئی کرامت دے کی متاثر ہو گیا وہ جب بیعت کے انہوں نے ارادہ لے کر آئے تو آپ ان کے حال پر جو تھا اس کو آپ نے جان لیا اور فرمایا دیکھو فقیر کے ساتھ جو مرید کا تعلق ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر کے اندر میخ گاڑ دی جاتی ہے وہ اس کے اندر میخ ہو جاتی ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے اب اس کو آپ حرکت نہیں دے سکتے لیکن اس طرح جس طرح مٹی کے اندر میخ گاڑ دی جائے تو اس کو جدر مرضی پھیرتے رہو کبھی دائیں کبھی بائیں فرمایا نہیں اچھا جی ایک بات بحیس صاحب آپ سے میں نے پوچھنی ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے ان کے حالات میں کہ بھئی عقیدت مند بھی تھے اور زہر بھی دے دیا یہ کیا بات ہے مثلا میں وہ چاہتے تھے کہ پیر میرے پاس ہی رہے مزارات آپ کے دو ہے سر اچھا ایک انڈیا میں میں ہے آپ کا مزار وہ کیسے اور ایک ادھر ہے کچھ آباب آپ کے ادھر بھی عقیدت مند تھے ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ جنازہ لینے آئے تھے اچھا اٹھا کے بھی جنازہ بھی لے گئے اور ادھر بھی آپ موجود تھے یہ آپ کا روحانی ایک مقام ہے اور جہاں آپ کی عبادت ریاضت تقوی علمی مقام اور دیگر آپ کے مقامات ہیں وہاں جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ اتنا روحانیت میں جو تصوف میں مقام ہے یہ کیسے ہوا تو حضر خواجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ آپ فرمانے لگے کہ ایک کتہ پیاسا تھا قید سالی کا عالم تھا اور کتہ پیاسا تھا اور بھوکا تھا تو مجھے اس پہ ترس آیا میں نے ایک آدمی کے پاس جا کے اسے کہا کہ تو روٹی دے دے تاکہ میں اس مخلوق خدا کی خدمت کر سکو تو حضر خواجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ نے سات حج کیے تھے اس نے کہا کہ ایک روٹی کے بدلے ایک حج دیتا جا اس کا ثواب میرے نام کرتا جا تو آپ نے سات روٹیاں لی اور سات حجوں کا ثواب بھی اسے دے دیا اور اس کتے کو وہ روٹی کھلائی حضرت خواجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مخلوق خدا پہ رحم کیا میرے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا بخاری شیف کی حدیث کہ ایک عورت بلی پہ ظلم کرتی تھی جنہوں میں چلی کی ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ جنتی ہو گیا ناظرین اکرام درود پاک وقفہ مقصر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے درود پاک پڑھتے سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اس ہستی کے بارے میں جن کے بارے میں کوئی ہمارے ہاں لوگ زیادہ نہیں جانتے لیکن بہت بڑے بزرگ تھے الحمدللہ آج ان کے واقعات ہم آپ کو اور بھی سنائیں گے ان کی کرامات کا ذکر بھی ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکرام چونکہ وہ ایسی بزرگ ہیں تو وہ کہت میں نے جیسے ارس کیا کہ فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے تو ہم چلتے ہیں بہاول پور بات کرتے ہیں پروفیسر آن محمد سعیدی صاحب سے جی پروفیسر صاحب میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایسے بھی لوگ تھے جو ڈاکہ ڈالتے تھے اور فسکو فجور میں مبتلا تھے ان کی بارگاہ میں آئے تو ولی بن گئے اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے علم میں بھی ہے جی بالکل اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کبلہ اس طرح کے کثیر واقعات ہیں ٹھیک کیونکہ حضرت خاضر محکم الدین صحرانی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ چل رہا ہے کوئی ایک دو نہیں گزشتہ اڑھائی سو سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں آپ کا عرص ہوتا ہے برہ عربی استانی کو اور پاکستان سے بھی آتے ہیں ویرون پاکستان سے بھی آتے ہیں مختلف مقامات سے آتے ہیں پھر اب ہم جب عرص مبارک میں جاتے ہیں تو وہاں بے شمار ہندو لوگ اب بھی آتے ہیں اور آپ کے علم اضافے کے لیے اور سامین کے علم اضافے کے لیے عرض کروں گا کہ صرف تب نہیں مسلمان ہوئے تھے ہندو اب بھی بے شمار ہندو جب وہاں حاضر ہوتے ہیں اور جب حضرت قبلہ کی توجہ ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اب بھی مسلمان ہوتے ہیں اور بقصرت مسلمان ہو رہی ہیں اور آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا یہ آپ کی یعنی شریعت کے ساتھ جو محبت ہے اور دین کے ساتھ جو محبت ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس میں آ کر کہا جی میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے اور طبیعت کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بے شمار ڈاکٹروں کے پاس گیا بے شمار حکیموں کے پاس گیا علاج کروانے کی کوشش کی سارے دواداروں استعمال کر لیا میکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت خواجہ محکم الدین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح توجہ فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ وضو کیا کریں اور سر کا جب آپ نے مسا کرنا ہوتا ہے اس وقت آپ اپنے پورے سر کا مسا کیا کریں اول سے لے کر آخر تک اور بالکل توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ یہ مسا شروع کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا تو صرف چاندی دنوں کے بعد وہ واپس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ارز کی کہ جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا میں نے ویسے مسا کرنا شروع کیا بہت شکریہ پھر در جاتا رہا جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اچھا جی یہ کمال ہے چڑیاں بھی اللہ اللہ کریں کوئے بھی اللہ اللہ کریں پتے بھی اللہ اللہ کریں درخت بھی اللہ اللہ کریں یہ واقعے وہی فیض لگتا ہے گمبت خضرہ کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض براہ راست آپ نے امع محبت کے گھر کے سامنے وہ جو درخت تھا اس میں وضو فرمایا تھا اور وہ چھوٹا سا درخت اتنا بڑا بن گیا اور اللہ کے فلد سے وہ درخت فیض رساں ظاہر ہے سر کہ یہ ولایت جو ہے یہ نبوت کا فیض یہ سر ہاں جی ملی کی کرامت جو ہے یہ اصل میں فیض نبوت ہی ہے فیض نبوت ہے اور نبوت کا سارے کمالات جو ہیں یہ فیض ایز دی ہے سارا جی پروردگار عالم کی قدرت کی اللہ الموتی وانا القاسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بندہ بھی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ کرامات کا ظہور تو فرما دیتا ہے کرامات تو کھلونے ہیں اولیاء کے جی کھلونے ہیں حضرت خاجہ موکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ جس راستے سے گزرتے تھے پتھر اللہ اللہ کرتے تھے یہ جیسے آپ نے ذکر کیا ملتان کی مسجد میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں چڑیا چون چون کر رہی تھی مسجد افغانہ افغانہ مسجد میں اور آپ نے فرمایا چون چون کیوں کرتی ہو اللہ اللہ کرو تو وہ سب اللہ اللہ کرنا حتیٰ کہ حضرت خاجہ عبدالخالق کو ویسی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرے یہ مرید ہر وقت سہر و سیاحت پہ ہیں تو آپ نے ایک گھوڑا توفے میں دیا کہ اس پہ سواری کیا کرو تو وہ گھوڑا ظاہر ہے ہم جنس کو دیکھ کے کبھی بیدک بھی جاتا ہے تو ہم جنس کو اس نے دیکھا تو اچھلا کودا تو حضرت خاجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ اس سے نیچے اتر آئے اور فرمایا فقیر کا گھوڑا ہو اور توقع نہ ہو فقیر کا گھوڑا سواری فقیر کی ہو اور توقع نہ ہو اور اس کے بعد وہ گھوڑا بھی کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے اور وہ بھی فقر میں ڈوب کیا یہ کرامات حضرت خاجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ اور جہاں تک مزار سے فیض کا اثر سر جب بھی مزار کے اندر بندہ قدم رکھتا ہے اس کے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں ایسے جیسے نامہ اعمال سامنے آ جاتا ہے بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے پشتاتا ہے اور شرمندگی اختیار کرتا ہے اور پھر جب وہاں دعا کرتا ہے تو اس دعا میں ایک کمال کی رکت ہوتی ہے اور کمال کا رجوع اللہ ہوتا ہے اس طرح جیسے اور بلکہ بخشن خان کے سجادہ نشین حضرت میاں غلام اویس اویسی رامت اللہ علیہ ہوئے ہیں مثال فرما گئے ہیں انہوں نے سلسلہ اویسیہ کے حوالے سے میرے ساتھ بات کی فرمانے لگے کہ دیکھیں اویسی صاحب باقی سلاسل میں ایک لمبی شجرے کی فیرست ہے اور ہم تو یہ در رسول پہ ہیں یہ خاجہ محکم دین سہرانی ہوئے حضرت خاجہ عبدالخالق کو ویسی خاجہ ویسے کرنی اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا در اخدست ہم تو اتنے قریب ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے حضرت خاجہ ان کا فون فون لے لیں جی جی کون سا بھائے لائن پہ مفتی رفیق صاحب یہ ایک نفائے تھے جی جی مفتی صاحب کو یہ آپ فرمائیں آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں جی آپ بلخ اور بخارہ کے علاقے میں تشریف فرماتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی رات کو ٹھیننے نہیں دیتا تھا ایک کمار تھا اس نے کہا حضور آپ میرے پاس ٹھینے ہیں تو جس وقت آپ وہاں ٹھینے ہیں بعض اس میں مشروف تھے دیکھا کہ وہ بے چین ہے کبھی باہر جاتا ہے کبھی اندر آتا ہے فرمائیں ابھی کیا بات ہے اس نے کہا جی میرے نا برتن پک رہے ہیں میں ان کی خبرگیری کے لیے جاتا ہوں اور پریشان ہوں اوپر بادن بھی چھائے ہوئے ہیں تو میں پریشان ہوں کہ ابھی ان کا کیا بنے گا تو حضور صاحب نے فرمایا اچھا بھی ایسے کرو ٹھیکری لو میں تمہیں ایک چیز لکھے دیتا ہوں وہ تم دبا دینا اور اس کے بعد جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤنا اس وقت تک تم نے بٹھی نہیں کھولی اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے اسے ٹھیکری پہ کچھ لکھے دے دیا اور آپ تشریف لے گئے جس وقت تو اس نے دوسرے تیسرے دین بٹھی کھولی تو دیکھا کہ بھی وہ تو برتن سارے سونے کے ہو چکے ہیں اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح حضرت صاحب نے لکھا کیا ہے تو اس ٹھیکری پہ لکھا ہوا تھا جی سانو رینڈ نہ ذہنزہ حاج سوہارا آپ نے فرمایا یہ اسی کی قیفیت ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ آباد ہے اور اللہ پاک نے پروردگارِ عالم نے مجھے ایک ایسا انسان دے دیا جس نے میری خدمت بھی کی اور ہم بھی اس کی خدمت پر سکتا رہے ہیں بہت شکریہ اچھا جیو ویسی صاحب ایک بہت دلچسپہ کہ وہ جو ان کا ایک خادم تھا راجیو شاہ غالور اس کا نام تھا وہ پاؤں دبارہ تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ پکڑا دیں تو آپ نے کہا میں تو چاہتا ہوں حضور کی ساری امت کو اپنا ہاتھ پکڑا دیں کہ تو چاہتا ہے کہ صرف تیرا ہی ہاتھ پکڑو اور تو میرا ہاتھ پکڑے میں تو پوری امت کا دستگیر بن کے آئے ہوں یہ وہ فیضان ہے جو حضرت خاجہ او ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کو اپنا جبہ مبارک دے کے تو حکمن فرمایا کہ یمن جانا وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے اس کا نام عویس ہے نشانیاں ساری بتا دیں اور یہ میرا جبہ توفے میں دینا اور سلام کہنا اور کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں تو یہ امت کی پھیر گئی اچھا بشارت تمام اولیاء اکرام جتنے سلاسل ہیں سارے سیدنا عبدالقاض جلانی کا کال میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور صاحب کے سارے امتیوں کے قبر میں جا کے جب ان کا نقیر آئیں تو ان کے سوالوں کے جواب میں ان کی جگہ دوں یہ جو درد ہے ساری امت کا حضر عبدالقاض خرقانی فرماتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے جہنم میں ڈال دے میرا جسم اتنا کر دے باقی سب کو باہی بستامی جتنے بزرگ ہیں امت کا درد میں نے دیکھا ہے اور مخلوق ادرد بہت ہے غیش صاحب اصل خانقائی نظام کی اصل یہی ہے اور اصل روح تصوف کی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچایا جائے ان کی مشکلات کو پریشانیوں کو حل کیا جائے اسی حوالہ سے حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعہ ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے وضو کے دوران جلال میں آپ کے جو پانی کے برطن تھا اس کو آپ نے زمین پہ مارا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ برطن ٹوٹتا ہوا دیکھا لیکن جو اس کی ٹھیکریہیں تھی وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آئی وہ برطن غائب ہو گیا تو کچھ دن بعد ایک شخص آیا اس کے سامنے جب اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو اس نے اپنے سامان سے وہ ٹھیکریہ نکال کر دکھائی اور اس نے وجہ بیان کی کہ میں راستہ بھول گیا تھا ایک جنگل میں چلا گیا وہاں شہر میرے سامنے آیا تو میں نے پریشان ہو کے وہاں سے خواجہ صاحب کو مدد کے لیے پکارا تو یہ پانی کا برطن وہاں آ کر شہر کے سر میں لگا اور اس نے میرا راستہ چھوڑ دیا اور یہ ٹھیکریہ میں وہاں سے لے کر آیا ہوں تو یہ جو دستگیری تھی آپ کی اور یہ جو لوگوں کی مدد تھی ان کی حاجت روائی تھی درد درد مخلوق کا درد ہوتا ہے مخلوق کا درد تھا وہ کون بزرگ تھے وہ بھی شاید دابل اثر خرکانی ہے کہ وہ ایک آدمی بیل کو مار رہا تھا تو انہوں نے چیخ ماری تو اس نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہی میں نے تو اپنے بیل کو مارا انہوں نے اپنی جو کرتہ مبارک اٹھایا اور پشت پہ دیکھا تو وہ جو چھڑیاں مارا تھا وہاں نشان آئے ہوئے تھے دوسرا حضرت خواجہ صاحب کے والے سے دوسری بات اتباع شریعت کے جیسے سعیدی صاحب نے بات کی ہے کہ بعض اوقات آپ پر جذب کی کیفیت ہوتی تھی اس کیفیت کے اندر بھی کوئی ایسا لفظ یا جملہ آپ کی زبانت سے نہیں نکلتا تھا جس پر شرعی طور پر گرفت ہو وہی ایسی بات آپ نہیں کرتے تھے پھر آپ نے اولیاء کا عدب سکھایا لوگوں کو آپ نے اثر بزرگوں کا عدب سکھایا شہر فرید کے اندر ایک ٹیلے پر آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے وضو آپ نے کیا تو ایک شخص وہاں آیا اور آپ وہاں گئے تھے حضرت کبلہ عالم خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے وہ شخص آیا اور گوڑے رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے جو عقیدت پاتھ تھے ان سے فروایا کہ اٹھو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کی اولیاء کی گستاکی کی وجہ سے اس بستی پر عذاب آنے والا ہے جب آپ وہاں سے نکل گئے تو بعد میں خبر ملی کہ وہ بستی جل گئی اور اس میں آگ لگ گئی وہ جو بات ہے کہ من آدھ علی ولی فقد آزن توب الحر جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنگ کا حلال کرتا ہے بظاہر اولیاء کا جو حال ہوتا ہے بہت اوقات ہم ان کا ظاہر دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا لباس نہ دیکھو بکرے ہوئے بال نہ دیکھو برہ نہ پاؤ نہ دیکھو اگر یہ رب پر کوئی قسم اٹھا لے تو رب ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے ظاہد کم نصر سے کسی رند کو نہ دیکھ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند سعیدی صاحب سے کوئی تھوڑا سا وقت جی سعیدی صاحب قبال ہے جی ہواوں فضاؤں پہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تصرف عطا کر دیتا ہے جی بلکل حضرت حاجہ مقبودین سرانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ آقا علیہ السلام کی عمت کے ایسے ولی تھے کہ جب آپ نے چلہ کٹا چالیس دن کا اور آپ کو بیر کا درخت جو ہے نا اس کا پھل بہت زیادہ پسند تھا اس وجہ سے آپ جب چلہ کٹ کے واپس تشریف لائے تو آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو بیری کے پھل پیش کیے جنہیں آپ نے تناول فرمایا اور یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جو جنازہ مبارک تھا وہ ہندوستان سے پاکستان لائے گیا تھا اور اس میں آپ کا جو جنازہ تھا ایک مرتبہ ایک ایسا درخت تھا جو بالکل خوشک ہو چکا تھا اس درخت کے نیچے جب اسے رکھا گیا تو وہ سارے کا سارا درخت جو ہے نا سرسبز ہو گیا اور باغ و بہار ہو گیا قاسم الالو ملتان کے شیخ الحدیث وہ ایک مرتبہ جہاں باولپور تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا جی ہم نے حضرت صاحب کے مزار پہ حاضر ہونا ہے میں انہیں لے کر گیا انہیں کشف قبور حاصل تھا تو وہ وہاں پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے مراقبہ کیا اور باہر آ کر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور حضرت صاحب جو ہے نا وہ یہاں سے بیٹھ کر بے شمار روحانی دنیا کو چلا رہے ہیں اور بے شمار معاملات کو چلا رہے ہیں تو یہ اللہ پاک نے انہیں تصرفات عطا فرمائے آپ ہمارا سلام آپ جب جائیں گے پر صاحب جب آپ وہاں حاضر ہوں تو ہمارا سلام عرض کر رہی جئے اور ان سے کہیے کہ وہ نظر کرم فرمائیں اور کوئی ایسی فیض جو ہے وہ ادھر بھی بھیجیں لاہور کی طرف بھی بہت شکریہ آپ کا میں خانقائی نظام کی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ خانقائی نظام پر مخلوق خدا کی اتنی خیر خائی ہے کہ یہ لنگر کا ایک سسٹم خانقہ پہ چلتا ہے حضرت خاجہ محکم دین سہرانی وہ ویسی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ جو لنگر چلتا ہے وہ کھانے کے قابل اور دیکھنے کے قابل زبردست لنگر ہوتا ہے میمن برادری بہت زیادہ مرید ہے حضرت خاجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ کراچی سے وہ لوگ آتے ہیں پھر وہ بریانی جو پکاتے ہیں لنگر میں اتنے ہی شاول ہوتے ہیں اتنا ہی گوشت ہوتا ہے اور لوگوں کو بٹھا کے محبت سے کھلاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک سمارہ سال چلتا رہتا ہے کہ صرف ارس کے دنوں میں ارس کے دنوں میں یہ ارس مبارک یکم ربیو ثانی سے شروع ہوتا ہے اور پانچ ربیو ثانی کو اختتامی دعا ہوتی ہے یہ سردیوں میں دس بجے تقریباً ہوتی ہے اور گرمیوں میں آٹھ نو بجے یہ صبح کے ٹائم دعا ہوتی ہے سجادگان اور تمام خاندان کے افراد وہاں پہ مل بیٹھتے ہیں اور دعا خیر کرے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے بہت بڑی یہ درگاہ ہے اور جس طرح انہوں نے خانقہ کو لنگر کے ساتھ آباد کیا اور ذکر کے ساتھ آباد کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اجرت پہ تعویز وغیرہ یہ بنائی جاتے ہیں اس کی آپ نفی فرماتے تھے یہ دھائی سو سال پہلے کی بات ہے حضرت خاجہ خانقہ تھی نا انڈسٹری نہیں بنائی انہوں نے انڈسٹری نہیں بنائی اس کو خانقہ کو آمدن کا ذریعہ نہیں بنایا کاروبار نہیں بنایا وہ تعویز دیتے تھے دم بھی کرتے تھے مگر اس پر اجرت نہیں لیتے تھے اسی طرح آپ بار بار لوگوں کو یہ فرماتے تھے کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دینی آپ کے ایک خلیفہ تھا تو وہ روزے سے رہتے تھے سارا سال روزے رکھتا لیکن افطار جو ہے وہ دودھ سے کرتا تو ایک دن دودھ میسر نہیں آیا تو وہ اپنے مرید کو کہنے لگا کہ فلان جگہ سے جا کے دودھ لا جو دور تھی تو خاجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے تو آپ نے فرمایا مخلوق خدا کو تکلیف نہ دو آج دودھ کے بغیر بھی اگر روزہ افطار کر لوگے تو افطاری ہو جائے گی اس کو اتنیا سفر کر آکے بھیجوگے تو یہ مخلوق خدا کو تکلیف دینا ہے سلسلہ اویسیہ میں بلخصوص امام العاشقین سیدنا خاجہ ہوئے ایسے کرنی رضی اللہ تعالی آپ ان کی صیرت پڑے تو آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگ مجذوب اور دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے تھے تو آپ بچوں کو کہتے تھے کہ پتھر ضرور مارو لیکن چھوٹے پتھر مارو تاکہ آپ کا ذوق بھی پورا ہو جائے اور میرا وضو بھی نہ ٹوٹے تاکہ میں عبادت خدا میں سستی نہ کر سکتے تو بیسی صاحب ایسے یہ راستہ بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے یہ واقعات بیان تو کرنے حسان ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میعہ کو خاندانی ہوتے نا نقش وہ بڑے پرتاثیر ہوتے تو وہ فرماتے تھے کہ میعہ جب تک اس کے پیسے نہیں لوگے اس وقت تک تاثیر رہے گی جس دن پیسے لوگے اس دن سمجھو فارغ ہے پھر ایسی ہوگا جیسے بزار میں کتابیں نہیں ملتے ہیں اردو بزار میں عملیات کی کتابیں پھر یہ اس کا وہی اثر ہوگا تاثیر جو ہے وہ اصل میں نیت یہ تعویز وہی تعویز اگر اللہ والا لکھے تو اور اثر ہوگا اور اگر کاروباری لکھے انڈسٹری والا لکھے تو اور اثر ہوگا یہ آپ کی بات سو فیصد سر ٹھیک ہے اور آج کل جو خان کا ہی نظام پہ یہ زوال پذیر ہے نا یہ یہ اسی وجہ سے ہے ہماری خان کا مر رہی ہے مجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم دل جلاو کے روشنی کم ہے اگر ہماری خان کا زندہ ہو جائے نا یہ جس طرح کے روز فتریں جو سر اٹھا رہے ہیں یہ سارے فتروں کا حل یہی ہے رحمتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب سے وہ جو مٹ رہے ہیں وہ خان کا ہماری زندہ ہوتی تو کبھی کسی کو جرورت نہ ہوتی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک کرتا تو عدب سے گرے ہوئے لفظ استعمال کرنے شروع کرتے ہیں جی غیش صاحب اس میں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج اڑائی سو سال ہو گئے حضرت خواجہ محکم الدین سہرانی کو اور آج یہاں ہم ان کے ذکر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسی طرح علیہ کرام کسی کو ہزار سال گزر گئے کسی کو پانچ سو سال تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ ولی کامل تھے جن کی ولایت کہلان وہاں سے ہوا اور یہ وہ ولایت تھی کہ جو مشہوریوں کی محتاج نہیں تھی اشتہارات کی محتاج نہیں تھی جبرائیل ان کا ڈنکہ بجھا دیتا آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے اور اپنا قرب اطا کرتا ہے تو پھر جبریل امین کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اے جبریل میں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اس کو فلیکسوں کی ضرورت نہیں ہوتی اخبار میں اشتہار کی ضرورت نہیں ہے فوٹو کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ وہاں سے ابو دعوت صادق کہتے ہیں فوٹو بازی بند کرو فوٹو بازی رابنا راضی کیا بندے تھے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے ایسے ایسے لوگ تھے وہ جبریل امین کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کریں عرش والوں سے کہے کہ وہ بھی اس ولی کامل سے محبت کریں پھر فرش والے بھی محبت کرتے تو جب اس ولایت کے اعلان وہاں سے ہوتا ہے اور یہ محبت وہاں سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے تو صدیہ بیٹھ جائے وہ ولی کامل اپنی قبر میں ہوتا ہے لیکن وہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے